میرا پروگرام بریکنگ باریئرز بات کریں گے اسرائیل اور ہماس کے بیچ شروع ہونے والی جنگ کی یہ جنگ اب تک کہاں پر پہنچ چکی ہے اس میں دنیا ڈیوائیڈ ہو چکی ہے اور کون کس کی طرف ہے یہ آپ کو بتائیں گے اسی کے ساتھ نئی ڈیولپمنٹس کچھ کہ امریکہ کی طرف سے کیسے اسرائیل کی مدد کی جا رہی ہے اور اسرائیل نے مدد کس سے مانگی ہے کس کا شکریہ ادا کیا ہے کس کنٹری کو بولا ہے جو کہ کہا ہے کہ بہت انفلوینشل کنٹری ہے انڈیا کے حوالے سے اسرائیل نے کیا کہا ہے اور اس کے بعد میں آپ کے سامنے رکھوں گی ایک ایسا واقعہ جو اس وقت وائرل ہو رہا ہے میڈیا اور سوشل میڈیا پر اور وہ واقعہ وہ ہے کہ اسرائیل کے دہشتگردوں نے بانچ آف تھگز یا بانچ آف ٹیررسٹ جو ہیں انہوں نے ایک میوزک فیسٹیول میں اسرائیل میں نے کہا معافی چاہتی ہوں سوری جو ہماس ہیں اس کے جو دہشتگردیں انہوں نے اسرائیل میں جا کر ایک میوزک فیسٹیول میں دو سو ساٹھ ٹو سکسٹی سے زیادہ لوگوں کو اور خاص طور پر عورتوں کو ان کو کیسے قتل کیا اور کیا ہوا ہے وہاں پر یہ اتنا خوفناک واقعہ ہے جو اس وقت اس کی ڈیٹیلز جب سامنے آ رہی ہیں تو لوگوں سے وہ دیکھا نہیں جا رہا اس کے اوپر بات کریں گے لیکن پہلے جو میں نے آپ سے بات کی اس وقت تک کی ڈیولپمنٹس پر کچھ بات کی لیتے ہیں دیکھیں ایک تو یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ کی طرف سے ایک ائرکرافٹ کیریئر جو ہے وہ بھیجا گیا ہے اسرائیل کی مدد کے لیے یعنی اسرائیل کو بھیجا جا رہا ہے یہ بھیجا گیا ہے اور اس میں اس کے علاوہ کچھ اور جو کنٹریز ہیں ان کی طرف سے اس کو اسرائیل کی جو ہے وہ مدد کی پیشکش کی جا رہی ہے اس کو آفر کی جا رہی ہے اور ہماس نے جو ہے وہ جو یو ایس کا ائرکرافٹ وہاں پر کیریئر بھیجا گیا اس کے پر کہا ہے کہ یہ جو ہے یہ فلسطینیوں کے خلاف جاریت ہے یعنی جو اسرائیل کی مدد کے لیے آ رہے ہیں کنٹریز ان کے لیے ہماس نے یہ کہا ہے امریکی جو بحری بیڑا ہے اس کو اسرائیل کا جو ہے وہ مورال بلند نہیں کر سکے گا یہ کہا ہے ہماس کی طرف سے کہا گیا ہے لیکن اس وقت جو دنیا ڈیوائیڈ ہو چکی ہے وہ کیسے ہوئی ہے یہ جو جنگ ہے اس میں دنیا اس طریقے سے ڈیوائیڈ ہوئی ہے کہ جو مسلم کنٹریز ہیں وہ ایک طرف کچھ اسلامی کنٹریز جو ہیں وہ ایک طرف نظر آ رہے ہیں جبکہ ویسٹ ایک طرف کھڑا نظر آ رہا ہے اب اگر ہم ان کنٹریز کی بات کر لیں جو اس وقت اسرائیل کے ساتھ ہیں اس جنگ میں نظر آ رہے ہیں ان میں ایک تو ویسٹ ہے امریکہ ہے یورپین یونین کے جو کنٹریز ہیں سارے وہ ہیں یورپ کے کنٹریز ہیں اور تمام ویسٹ کے ساتھ ساتھ جو انڈیا ہے وہ بھی اسرائیل کی سپورٹ میں نظر آ رہا ہے اسرائیل کے ساتھ سولیڈائریٹی دکھا رہا ہے اور اس کے ساتھ کھڑا ہے لیکن اس کے علاوہ جو کنٹریز اس وقت اعلان کر رہے ہیں یا کچھ سٹیٹمنٹ ایسی دے رہے ہیں کہ یہ کس کی طرف ہیں تو ان کی سٹیٹمنٹ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ہماس کی طرف ہے اور ان کنٹریز میں ہیں جناب رشیا، چائنا، پاکستان، سعودی ریبیا، ایران، قطر، انڈونیشیا، لیبنن یعنی یہ کنٹریز ان میں سے کچھ کنٹریز تو ایسے ہیں جن کا ہمیں معلوم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم لیبنن کی بات کرتے ہیں جب ہم قطر کی بات کرتے ہیں ترکی کی بات کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ایران ہے اس کی بات کرتے ہیں تو اسے ہمیں پہلے ہی اندازہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے اور یہ خبریں آتی رہتی ہیں کہ ان کی طرف سے یہ ہماس کو فنڈ بھی کیا جاتا ہے اور اس کے یہ ساتھ ہی ہیں اور بلکہ اب جو خبر آ رہی ہے جو کہ وال سٹریٹ جنرل نے ایک خبر یہ دی ہے ریپورٹ کیا ہے کہ جو یہ بات کی جا رہی تھی کہ یہ پتہ چلائے جا رہا ہے کہ کیا حماس نے یہ جو حملہ کیا ہے اس میں اس کے پیچھے جو پلاننگ ہے اس میں ایران بھی شامل ہے تو WSJ کے مطابق جو ہے اس میں ایران نے باقاعدہ پلاننگ کی ہے اور تقریباً سات اٹھ دس دن سے جو ہے یہ پلاننگ ہو رہی تھی اور اس میں ایران شامل تھا لیکن اس کی جیسے یہ زیادہ ڈیٹیلز آئیں گے ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اب بات کرتے ہیں کہ اسرائیل کی طرف سے جو انڈیا ہے اس کو شکریہ دا کیا گیا پہلے تینکیو انڈیا کہا گیا باقاعدہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انوائی ہیں انہوں نے انڈیا کے حوالے سے یہ ڈیٹیلز میں پتا ہے کہ انڈیا کے لوگ وہاں کے حکومت وہاں کے پرائم منسٹر مودی ان کے منسٹرز ہر ایک کی طرف سے کالیں آ رہی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے لیے جو ہے لڑنا چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑیں اور والنٹریلی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ آنا چاہتے ہیں اس میں اور آپ کے ساتھ کھڑے ہیں تو اس پر انہوں نے ایک تو تینکیو انڈیا بولا لیکن اسی کے ساتھ پھر انہوں نے پہلے یہ کہا کہ نہیں ہمیں جو ہے وہ مورل سپورٹ کی ضرورت ہے ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس وقت جو ہے یہ لڑائی ہماری ہے لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انڈیا ایک انفلوینشل پاور ہے دنیا میں ایک ایسی انفلوینشل پاور ہے جس کی سپورٹ کی ہمیں ضرورت ہے میں آپ کو سرمائی دیتی ہوں ہی جاری ہو کس حد تک دروس تا ہے پہلے سنیے انہوں نے کیا کہا ہمیں اس کی ضرورت ہے ساتھ کڑا ہے کس طریقے سے انہوں نے کہا کہ سب کے فون آ رہے ہیں تو انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا ہے اسرائیل نے انڈیا کا اور کہا ہے کہ یہ ایک انفلوینشل ایسی طاقت ہے کہ جس کی سپورٹ کی ضرورت ہے اچھا اب اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں ہم پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت جو پوری دنیا ہے وہاں کے بھی کئی لوگ اسرائیل میں اس وقت موجود تھے جس وقت یہ حملہ ہوا تو صرف اسرائیلی ہی اس کے اندر قتل نہیں ہوئے یہ جو کچھ ہوا ہے صرف اسرائیلیوں کے ساتھ اس میں سکسٹین کے قریب تو تھائیلینڈ کے لوگ تھے میں یہ دیکھ رہی تھی سولہ تھائیلینڈ کے لوگ تھے اور اس کے علاوہ دنیا کے کئی کنٹریز یو ایس کی کئی سیڈیزنز وہاں پر موجود تھے کچھ ایسے ہیں جو مل بھی نہیں پا رہے کچھ کو بلایا جا رہے ہیں انڈیا سے جو لوگ تھے وہاں پر کچھ آرٹس بھی تھے کیونکہ وہاں پر ایک فلم فیسٹیول بھی ہو رہا تھا وہاں پر گئے ہیں ان کو واپس بلا لیا گیا ہے تو پوری دنیا کے کئی کنٹریز ای کہ جہاں کے لوگ جو ہیں وہاں پر اس وقت شامل تھے اب آپ کے سامنے رکھتے ہیں وہ واقعہ اس وقت ایک واقعہ کوٹ کیا جا رہا ہے ریپورٹ کیا جا رہا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا اس کو ریپورٹ کر رہا ہے اور جو اس کی ایجنسی ہے ہیومن رائٹس ایجنسی اس نے بھی اور وہاں کی جو ریپورٹ کرنے والی ایجنسیز ہیں وہ اس کو بتا رہی ہیں اور باقاعدہ ریپورٹ کر رہی ہیں کہ وہاں پر کیا ہوا ہے وہاں پر ہو رہا تھا ایک فلم فیسٹیول بھی ہو رہا تھا لیکن ایک میوزک فیسٹیول بھی ہو رہا تھا جہاں پر بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے اس میوزک فیسٹیول کو اٹینڈ کرنے کے لیے اور صرف اسرائیلی ہی نہیں تھے بلکہ پوری دنیا سے آئے ویڈ ٹورسٹ بھی وہاں پر تھے جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ایک جرمن لیڈی جن کو جو کہ ٹیٹو آرٹسٹ تھیں ان کو بھی اس کے اندر جو ہے وہ قتل کیا گیا اور کیسے قتل کیا گیا کہ اس کے بعد ان کی لاش کے ساتھ کیا کیا گیا وہ آپ نے دیکھا زیادتی بھی کی گئی ان کے ساتھ تو وہ ایک بہت ایسی تصویر کشی ہے یا ایسی ایمیجز ہیں کہ جو سب اس کو کنڈیم کر رہے ہیں اور کنڈیم کرنا ہی بنتا ہے جو نہیں کنڈیم کرے گا وہ پتہ نہیں انسان ہوگا یا نہیں ہوگا اسی طریقے سے ایک اور خاتون تھی وہ وہاں سے پھر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئیں لیکن ہوا یہ ہے کہ اس میوزک فیسٹیول میں جب جو ہماس ہے اس کے لوگ پہنچتے ہیں وہاں پر تو وہ وہاں پہ پہلے جو گاڑیاں ہیں ان پہ قبضے کرتے ہیں کیونکہ جہاں جہاں سے وہ آ رہے تھے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ وہ زمینی راستے سے پہنچے ہیں ایزے پیرا گلائیڈرز پہنچے ہیں جو بورس کے ذریعے پہنچے ہیں گاڑیوں پر موٹر سائیکلوں پر جس طریقے سے بھی تو یہ مجھے پلکل ایک ایسی تصویر کشی لگتی کہ جیسے منگول یا تاتار آتے تھے پہلے نا تو ان کی وہ گھوڑوں پہ آتے تھے لیکن ان کا ایسی ہی ترہا ہوتا تھا کہ جہاں آتے تھے وہ بستیوں کی بستیاں اجاڑ دیتے تھے اچھا کیونکہ جنگ ہم نے جو ابھی تک دیکھی اور سنی ہے وہ یہی ہوتا ہے نا کہ جی بمباری ہو رہی ہے دوسرے ملک سے ایسی ہی ہوتا ہے یہ تو جنگ نہیں ہے کسی ملک کے اندر زمینی راستے سے داخل ہو کر ان کی خواتین کو ریک کرنا ان کے جو ہے قتل عام کرنا یہ جنگ ہے یہ کیا ہے یہ تو گنڈا پنا ہے یہ تو ایک دہشت کردی ہے یہ ویسی دہشت کردی ہے جیسے کہ ٹی ٹی پی کہیں پر داخل ہوتی ہے اور وہ اپنے آپ کو وہاں پر دہشت کر جا کے پھار لیتا ہے ٹی ٹی پی کے لوگ جب پاکستان میں مختلف علاقوں میں داخل ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ وہاں پر دہشت کردی کرتے ہیں لوگوں کو اسی طریقے سے مار دیتے ہیں فوجیوں کو انہوں نے فوٹبال بنا کے سروں کے کھیلے ہم ان کو کیا کہتا رہے ہیں دہشت کرد تو یہ جنگ میں اس کو جنگ نہیں سمجھتی جنگ وہ ہوتی کہ ٹھیک ہے آپ کے جو طریقہ کار ہیں جنگ کے آپ بمباری کر رہے ہیں کئی پر اور اس کو بھی جب ہم کنڈیم کرتے ہیں فلسطین کے بارہ جب ایسا ہوا بچے یا وہ مر رہے ہوتے ہیں اسرائیل کی بماری سے ہم نے اس کو ہمیشہ کنڈیم کیا لیکن یہ جو طریقہ ہماس نے اختیار کیا ہے وہاں پہ میوزک فیسٹیبل میں پہنچ کر ان کی گاڑیوں پہ قبضہ کیا اس کے بعد ان کو اٹھا کے جو خواتین تھیں ان کو وہی پر انہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کرنا شروع کر دی ریپ کرنا شروع کر دیا ایسی بے شمار قواتین ہیں جن کے ساتھ یہ کیا گیا اور اس طریقے سے کیا گیا کہ جب ان کی تصویریں آ رہی ہیں تو وہ خونوں خون ہیں یعنی ان کے پورے اوپر سے لے کر نیچے تک ٹانگوں تک خون بہ رہا ہے یہ نظر آ رہی ہیں تصویروں میں جو آ رہی ہیں اور پھر دھیر لگاوے لاشوں کا وہاں پر میوزک فیسٹیبل کے باہر دھیر لگاوے لاشوں کا اور وہ انسانوں کی لڑکیوں کی جو میوزک فیسٹیبل یوت وہاں پہ جو اٹینڈ کرنے آئی وی تھی ان کی لاشیں ہیں تو دھائی تین سو کے قریب یہ لوگ ہیں اور یہ واقعہ اب ریپورٹ ہو رہا ہے پوری دنیا میں کوڈ کیا جا رہا ہے اور یہ انسانیت سوز واقعہ ہے بے شک کسی بنا پر جیسا کہ ہم نے کہا کہ ورلڈ ڈیوائیڈ ہے اور اس وقت اس معاملے پر بے شک آپ اس کے آپ یہ سمجھتے ہوں بے وقوفی کی بنا پر کہ یہ فلسطینیوں کے حقوق کی جنگ لڑنے ہیں اگر آپ تب بھی اس طرح کے واقعے کو تو کنڈم کریں گے وہ لوگ بھی کرنا چاہیے نہیں کریں گے پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ انسان نہیں ہے جو ایسا نہیں کرے گا تو وہاں پر انہوں نے لڑکیوں کو جو ہے وہ پھر موٹر سائیکلوں پر بٹھایا ہے بڑی تعداد میں جو خواتین ہیں ان کو وہ گزہ لے گئے ہیں گزہ کی طرف لے گئے ہیں کیونکہ یہ گزہ کے قریب ایک سائٹ تھی جہاں پر یہ میوزک فیسٹیول ہو رہا تھا اسرائیل میں اور اس کے علاوہ جو لوگ مہاں پر جن کے خواتین کے ساتھ تھے کسی کے ساتھ دوست تھا کسی کے ساتھ بھائی تھا وہ سب دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے کئی ایک تو ایسے ہیں جن کو گولیاں ہماری ہیں قتل کر دیئے کئی ایک کو پکڑ لیا ان کو تشدد کیا اور ان کے سامنے ان کی خواتین کو اٹھا کر لے گئی یا پھر ان کے سامنے ان کی خواتین ان کی عورتوں کے زیادتی کی جا رہی ہے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ اس وقت ہر جگہ پر چل رہا ہے اور یہ جو میں نے یہ کہا کہ اس کا کونکلوجن نکالیں گے کونکلوجن ہم کیا خیر نکالیں گے لیکن اس میں میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ اس واقعے کے بعد بھی اگر تو نصیم حجازی کے نوول پڑھنے والے یا یہ کہ ایسے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ بس جہاد کرنا ہے اور یہ نہیں پتا ہوتا کہ کس کے خلاف کرنا ہے کس کی حق میں کرنا اور کہاں جا رہے اور کیا کرنے جا رہے پھٹنا ہوتا ہے انہوں نے صرف اگر وہ تب بھی اس کو صحیح کہیں گے تو پھر تو ان پہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح کہہ رہے ہوں لیکن ایسے لوگ جو ٹی ٹی پی کے حملوں کو کہتے ہیں دہشتگردانہ حملے ایسے لوگ جو جب آپ کے ملک کے اندر آ کر وہ پھٹتے ہیں یا لوگوں کو مارتے ہیں یا خواتین کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کرتے ہیں ان کو آپ کہتے ہیں کہ یہ دہشتگرد ہے یہ جرم ہے تو پھر وہ ہماس کے لوگ اگر ایسا کر رہے ہیں تو آپ ان کو دہشتگرد کیوں نہیں کہیں گے بانچ اوف تھکس بانچ اوف ٹیررز کیوں نہیں کہیں گے جنہوں نے جا کر وہاں پر ایسا کیا ہے تو جب ہم لکھتے ہیں کچھ جو کہ ہم لکھیں گے اس سلسلے میں سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ تو بے شمار ویسے ایسے بھی لوگ ہیں میں نے ایسے بھی دیکھا ہے جو واقعی اس موقع پر اپنے وہ ٹلٹ ہونے کے باوجود وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ ہو رہا ہے خواتین کے ساتھ اور جو وہاں پر جو کچھ انہوں نے جا کے کیا ہے اس کو کسی بھی صورت ایکسیپٹیبل یہ نہیں ہے اس کو جنگ نہیں کہا جا سکتا ویسے تو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ جنگ جب ہوتی ہے تو سب سے زیادہ جو اثر انداز جس کے پر ہوتی ہے وہ عورتیں اور بچے ہوتے ہیں سب سے زیادہ ہمیشہ تاریخ میں جو ظلم انہی پر ہوتا ہے اور ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے ایک اور جنگ کا آغاز ہو چکا ہے میں اس کو ایسے کہوں گی کہ ہماس نے اپنے پرسنل ایجنڈا کے لیے اور اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے جو ہے وہ فلسطین کے دروازے کھول دیئے ہیں اسرائیل کے لیے کہ آؤ گھسو اور ان کو مارو اور اب جو پلسطینینس ہیں وہ پرائیس پے کر رہے ہیں کیونکہ اس طرح بھی حملہ ہو رہا ہے اب ان پر بھی حملے ہو رہے ہیں تو ان کے اوپر جب بمباری ہو رہی ہے وہ پرائیس پے کر رہے ہیں ہماس کی اس دشتگردی کی جو انہوں نے اسرائیل کے اندر گز کر کی ہے تو جناب یہ ہے ابھی تک کی صورتحال ڈیولپمنٹس کچھ میرے پاس تھیں میں نے آپ کو بتا دیا اور یہ بات میں نے آپ کو پہلے ہی کہی تھی کہ یہ شفٹس بھی آپ کو نظر آئیں گے آپ کو بلوکس بھی بنتے نظر آئیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ اس طرح نہیں ہوگا کام صرف یکرین اور رشیہ پہ شاید اس طریقے سے تقسیم نہیں نظر آئی جو کہ اس میں نظر آئے گی کیونکہ جیسا اس میں نظر آ رہا ہے کہ جو کچھ اسلامی کنٹریز ہیں وہ ایک طرف ہیں لیکن میں آپ کو ایک اور بات دی آخر میں بتایا چلوں ابھی تو ایسا ہے کہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی ریبیا یا یو اے ای یو اے این کی طرف سے تو خیر کچھ نہیں ایسا یا بھی کچھ اور کنٹریز جو کہہ رہے ہیں کہ اس کا پیلسٹین کو جو ہے ساتھ دے رہے ہیں آہستہ آہستہ کیونکہ پھر یہ ہوگا کہ ان کو اپنے وہ تمام انٹرسٹ اور بینیفٹس چھوڑنے پڑیں گے جو کہ ان کے بہت بلینز آف ڈالرز کے انٹرسٹ اور بینیفٹس اور اگریمنٹس ہیں ان کنٹریز کے ساتھ کہ جو اس وقت ہماس کے خلاف کھڑی ہیں تو اندہ لانگ رن یا تو ان کو وہ چھوڑنا پڑے گا اور یا پھر ان کو یہ جنگ رکوانی پڑے گی اور یا پھر ان کو ہماس کی سائٹ چھوڑنی پڑے گی یہ آپ دیکھ لیجئے گا اندہ آنے والے کچھ دنوں میں ایسے ہی ہوگا تو جناب بس ابھی تک کیلئی اجازت دیجئے اور بھی کچھ خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے تینکیو سو مچ فور واشنگ میشہ کی پڑے گی